نمسکار آدھا بہت بہت سباغت ہے آپ سبھی کا ڈی بی لائیب دیکھ رہے ہیں میں ہوں آپ کے ساتھ بشرا خانم فہد ان صاحبہ کو تو آپ سب جانتے ہی ہوں گے جیہاں کمنا رناوت اگر مودی بھکتوں کی اگر لسٹ بنائی جائے تو اس لسٹ میں ان کا نام ٹاک پر ہوگا یہ مودی بھکتی میں اس قدر لین ہے کہ کہتی ہیں کہ دو ہزار چودہ میں ہی ہمیں دراصل اصلی آزادی ملی اس سے پہلے جو آزادی ہمیں ملی تھی وہ آزادی بھیق میں ملی تھی محلہ آرکشن بل لوگ سبا سے پاس ہو گیا ہے اور دو دن پہلے ان صاحبہ کو ان اداکارہ کو بلائی گیا تھا سرکار کی طرف سے سرکار کا پرموشن کرنے کے لیے نئے پارلمنٹ کو دکھانے کے لیے محلہ آرکشن بل کو لے کر نریندر مودی سرکار کا ایک طرح سے پرموشن کرنے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ دیکھئے کس طرح کے اعتحاس ایک بڑا قدم انہوں نے اٹھایا ہے جو اب تک کوئی نہیں کر پایا اور مودی ہے تو ممکن ہے ان کو بلائی گیا اور وہ تو پہلے سے ہی بھکت ہیں اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے ناوکہ کمار چودہ انکرز کی لسٹ میں شامل ہے جن کو انڈیا گڑ بندن نے بہشکار ان کا کیا ہے انہوں نے انٹرویو لیا اور انٹرویو میں کس طرح کا سوال پوچھا گیا آپ یہ دیکھئے سوال پوچھا جاتا ہے کہ ویبکش یہ کہتا ہے کہ ایک آزادی کا مومنٹ تو تب بھی ہوا تھا تب بھی بڑے بڑے لوگوں نے اپنی جان کی قربانی دی تھی آئیٹیز بنے تھے آئی ایمز بنے تھے تو آپ پھر اس کو لے کر سوال کیوں اٹھاتی ہیں یہ کہنا ہے ناوکہ کمار کا آپ دیکھیں کتنا آپتی جنک سوال وہ پوچھ رہی ہیں اور خود وہ یہ ایک طرح سے ڈاؤٹ کر کے بتا رہی ہیں کہ ویبکش یہ کہہ رہا ہے اور اس پر کنگنا رناؤ جو ہے وہ جواب دیتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ایسے تو بیٹشنس نے بھی کہا تھا کہ ریلوے لائن جو ہے وہ ہم نے لگائی تھی ہم نے بچائی تھی دوسرا سوال ان سے پوچھا جاتا ہے کہ میں بھی اس سوال کو لے کر ٹرول ہوئی تھی اور آپ بھی اس سوال کو لے کر ٹرول ہوئی تھی آپ یہ کہتی ہیں کہ دو ہزار چودہ کے بعد ہی دراصل آزادی دیش کو ملی ہے اور کیا آپ اب بھی اسی بات پر قائم ہے تو کنگنا رناؤ کہتی ہے جی ہاں یہ تو بات بچہ بچہ جان رہا ہے آپ بتائیے دو ہزار چودہ سے پہلے ہمیں پردھان منتری اور راشت پتیوں کے نام بھی ٹھیک سے معلوم نہیں ہوتے تھے غلط سرعت نام لیتے تھے لوگوں کو پتا بھی نہیں ہوتا تھا کون دیش کا پردھان منتری ہے اور کون دیش کا راشت پتی ہے تو دراصل کنگنا رناؤ جو ہیں اسی واتس اپ یونیورسٹی کا پروڈکٹ ہے جہاں پر یہ تمام باتیں پڑھائی اور سکھائی جاتی ہیں وہ اسی فیک نیوز کی فیکٹری کا پروڈکٹ ہے جہاں پر یہ تمام باتیں سکھائی اور بتائی جاتی ہیں کہ دو ہزار چودہ سے پہلے ہم شاید پتے لپیٹ کر رہتے تھے ہم شاید ہمارے نہ سکولز تھے نہ کالجز تھے ہم ایک آدھی کال میں تھے اور دو ہزار چودہ کے بعد ہی سب کچھ ہوا ہے سب کچھ بدلہ ہے اور یونیورسٹیز بنی ہیں کالجز اور سکولز بنے ہیں لیکن میں آپ کو ایک تصویر کنگنہ رناؤت کی دکھانے جا رہی ہوں یہ تصویر ہے دو ہزار دس کی جب کنگنہ رناؤت کو ان کا پہلا نیشنل اوارڈ ملا تھا اور پرتبہ پارٹل نے اس وقت کی جو راشت پتی تھی اور جب کانگریس کی سرکار تھی یو پی اے کی سرکار تھی اس وقت ان کو نیشنل اوارڈ ملا تھا اور خود کنگنہ رناؤت کو آپ یہ دیکھیں کچھ دن پہلے دو ہزار اکیس میں شاید انہوں نے یہ پوسٹ شیئر بھی کی تھی اور بتایا تھا کہ میرے لیے یہ کتنا بڑا پل تھا اور آج وہ موڈی کی بھکتی میں اس طریعتی سیولین ہیں کہ یہ کہہ رہی ہیں کہ لوگوں کو یہ پتا نہیں ہوا کرتا تھا دو ہزار چودہ سے پہلے کہ کون راشت پتی اور کون پردھان منتری تھے ان کے نام تک بھی نہیں پتا ہوتے تھے تو وہ اپنی جہالت کا ثبوت جو ہے وہ دے رہی ہیں اور یہ آپ تسلیر دیکھیں کہ کس طرح سے کنگنا رناؤت کی جو بھکتی ہے اس کی پول کھولتی بھی نظر آتی ہے کہ کس طرح کا پروپیگینڈا وہ کر رہی ہیں اور آپ ہی دیکھیں کہ اس محلہ آرکشن بل کی آرڈ میں لگاتار تین دن سے ابینیتریوں فیشن ڈیزائنرز کھلاڑیوں ان سب کو بلانے کا سلسلہ جاری ہے حد تو تب ہو گئی کہ چار ہو ابینیتریاں جن کی ابھی ایک فلم آ رہی ہے تھانک یو فور کمنگ فلم کا نام ہے وہ اپنے ایک طرح سے فلم کا پرموشن کرنے کے لیے پارلمنٹ پہنچی ڈیریکٹلی پرموشن کرنے کے لیے نہیں لیکن ان کے فلم آ رہی ہے اور وہ پرموشن کے لیے تھی تو وہ پارلمنٹ میں ان کو بلایا گیا تو اب پارلمنٹ جو ہے فلم پرموشن کا ایک ذریعہ بھی بنتا جا رہا ہے محلہ آرکشن بل کو لے کر نریندر موڈی کی سرکار کتنی سیریس ہے کتنی گمبیر ہے یہ اس سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ کن محلاؤں کو بلایا جا رہا ہے پارلمنٹ میں اور کن محلاؤں کے لیے کن محلاؤں کے اتھان کے لیے دراصل تمام پاتیاں لگاتار یہ آندورن کرتی رہی لگاتار یہ مانگ کرتی رہی دوہزار دس میں اس کو پاس بھی کرایا گیا کہ برکچ نشلے پائیدان پر جو عورتیں ہیں جو شاید یہ سوچ بھی نہیں سکتی کہ وہ پارلمنٹ تک پہنچیں ان کو یہ ادھکار دیا جائے تو آنا تو چاہیے تھا ان تمام عورتوں کو جن کے تصویریں آپ دیکھ رہی ہیں ان کو بلایا جانا چاہیے تھا ان کو نیا پارلمنٹ دکھانا چاہیے تھا دکھانا جائے چاہیے تھا ان کی رائے جانی جانی چاہیے تھی لیکن دیکھئے آپ بلایا کن کو جا رہا ہے اور اس سے یہ سب بلکل ظاہر ہے کہ دراصل محلہ آرکشن بل جو ہے وہ موڈی سرکار کے لیے ایک ایونٹ سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں ہیں اسی لیے آپ نے دیکھئے کہ پہلے دن کنگنا رناؤت کو بلایا جاتا ہے سپنا چودری کو بلایا جاتا ہے اور اسی طرح کی تمام جو ایکٹر ایکٹریسز ہیں فیشن ڈیزائنرز ہیں ان کو بلایا جاتا ہے آپ ہی دیکھئے کہ یہ تمام جو محلائیں جن کو بلایا جا رہا ہے وہ کہہ رہی ہیں یہ ایک اعتحاصت قدم ہے اس سے پہلے یہ کبھی نہیں ہوا یہ محلاؤں کے اتھان کے لیے ان کے سشکتی کرن کے لیے ایک میل کا پتھر ہے ظاہر سے بات ہے تمام محلائیں اس کے لیے خوش ہیں لیکن اگر ان سے یہ پوچھا جائے کہ بھئی ابھی یہ محلہ آرکشن بل جو پیچ کیا گیا ہے یہ تو بہت دور کی کوڑی ہے یہ ایک ایسا پوز ڈیٹڈ چیک جو ہے محلاؤں کو تھمایا گیا ہے یہ اسی طرح کا جملہ ہے جیسا پندرہ لاکھ دینے کا جو وعدہ کیا گیا تھا اور جو تمام وعدے کیے گئے تھے کالے دن سے لے کر تمام جو جملے ثابت ہوئے یہ بلکل اسی طریقے سے مودی سرکار کا ایک اور جملہ ہے کیونکہ جب تک جنگرنا نہیں ہوگی پریسیمن نہیں ہوگا تب تک اس کو عملی جامع نہیں پہنایا جا سکے گا اور آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح سے بیوقوف جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے اور یہ جو کٹ پتلیاں ہیں جو محلائیں ہیں جن کو بلایا جا رہا ہے صرف ان کو ایک ٹاغٹ یہ دیا گیا ہے کہ بھئی آپ کو پارلمنٹ آنا ہے پارلمنٹ نئی پارلمنٹ کو آپ کو دیکھنا ہے اس کے آپ کو تعریف کرنی ہے مودی جی کی وہواہی کرنی ہے مودی 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 آپ کو کرنا ہے اور آپ کو یہ بتانا ہے کہ یہ کتنا اعتحاض قدم ہے آپ کو یہ بتانا ہے کہ اس سے پہلے کسی سرکار نے یا کسی نیتہ کسی پردار منتری نے اس طرح کا کوشل نہیں دکھایا ہے اس طرح کا ویجن نہیں دکھایا ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ موڈی سرکار ہی واحد ایسی سرکار ہے کیونکہ سامنے الیکشن ہے یہ چناویس سال ہے اور موڈی جی کو تو ایونٹ کی عادت ہے جی ٹوینٹی کا ایونٹ ختم ہوا تو دوسرا ایونٹ جو ہے وہ سپیشل سیشن بلایا گیا اس سپیشل سیشن میں جس کو ایک رہسے بنایا گیا تھا اس میں اس بل کو پیش کیا گیا اور اس کے بعد اب ان ابھی نیتریوں کا ان ان فیشن ڈیزائنرز کا ان کھلاڑیوں کا اور الگ 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 شوہے سے جڑی جو مہلائیں ہیں پروفیشنلز ہیں ان کو بلا کر اس مہلہ آرکشن بل کی آڑ میں دراصل نریندر موڈی سرکار اپنا پروموشن کر رہی ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ جو پوزشن پارٹیز ہیں وہ لگاتار مانگ کر رہے کہ ایسی ایسٹی او بی سی مہلائوں کو اس میں حق دیا جائے اور جو نچلے پائیدان پر جو مہلائیں ہیں ان کے اتھان کے لیے دراصل یہ بل ہے اور بلایا کن کو جا رہا ہے تو صاف طور پر نریندر موڈی سرکار کی جو منشاہ ہے وہ بالکل صاف ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ ہو سکتا ہے کل اور چند اور جو مہلائیں ہیں جو شاید رہ گئی ہوں گی ابھی پروفیشن میں ان کو بلایا جائے کیونکہ لگاتا تین دن سے ہم یہی ڈراما دیکھ رہے ہیں آپ کی کیا رائے ہیں اس کو لے کر مجھے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا مجھے دیجئے اجازت نمسکا